دوستو بخ سوفیس پر لال سنگھ چڈڈہ کا اتحاص رچنا تے ہیں آخر کیوں ہم کہہ رہے ہیں آئیے آس سنتے ہیں لال سنگھ چڈڈہ کی کہانی لال سنگھ چڈڈہ ایک بائیوگرافی فلم ہے لال سنگھ چڈڈہ ایک ٹرین میں سواری کر رہا ہے لیکن اس راستے میں وہ لوگوں سے بات کرتا ہے یہی سے ساری کہانی اپس دی ہے لال سنگھ چڈڈہ اصل میں وکلانگ ہے لیکن اس کی ماں اس بات میں وشواس رکھتی ہے کہ اس کا بیٹا کسی سے کم نہیں ہے یہی سے لال ستاپس شروع ہوتا ہے یہی سے لال کی کہانی شروع ہوتی ہے لال سنگھ کے جیون میں ایسے لوگوں کی جرورت معلوم ہوتی ہے جو اسے آگے بڑھنے کے لیے دھکا دینے کے لیے جرور ہوتے ہیں ڈوکٹر لڑکی برابر ہے اسے دوننے کے لیے اس کی دوس روپا نے کہا تھا بھاگ لال بھاگ یہ فلم کا سترواقع یعنی کی تکیا کلام بھی سامنے آتا ہے ہم اسے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے بھاگ لال بھاگ یہ بات اس سے الگ الگ طریقے سے اس کے دوس کہتے ہیں وہ اپنے ان سبھی دوس تو اسے بھیانک پریم کرتا ہے لال سنگھ اپنی پوری یاترہ میں ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھیانک قسم کا پریم کر سکتے ہیں بھیانک پریم بس انت میں معلوم چلتا ہے کہ لال سنگھ چڑھا اصل میں صرف اور صرف بھاگ سکتا تھا جب وہ بھاگ رہا تھا تب اس بیچ میں اس نے اپنا جیون جیا نہ کیول اپنا جیون جیا بلکہ اوروں کو بھی جیون جینے کی کلا سکھائے اور یہ سب کچھ بے خد ہی طریقے سے انہوں نے کیا اور ہاں جنہیں لگتا ہے کہ فلم دیش کے پرتی کچھ کم سامنے رکھی ہے انہیں موکے کھانے پڑے گی یعنی ٹرولرز کے لیے کافی ورے خبر ہے تو خود سمجھ جائیے ورنہ اگنورنس کا اس دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے لال سنگھ کے جیون جینے کی اس طریقے سے ہم سوی خود کو ڈھونڈ پا رہے تھے تو دوسرا اگر میں ایک لائن میں کہوں تو بوش یہ فلم بڑی شاندار جاندار ہے بہت سمجھ بعد ایسے فلم ہمارے سینیما جگت میں آئے ہے آپ جرور سے دیکھیں کنٹنٹ بہت پسند آئے گا اور ہاں فلم دیکھنے کے بعد آپ ہمیں اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے جرور سے بتائیں ساتھ ایسے اوڑیو اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں